ماہر القادری صاحب نے ایک نظم لکھی دل نکال کے انہوں نے رکھ دیا ہے اور جو الفاظ لکھے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی فریاد کے نام سے انہوں نے ایک نظم لکھی کہتے ہیں تاکو میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر اتر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں جس طرح توتہ مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اس طرح سکھایا جاتا ہوں جب قول و قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑھتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں دل سوز سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے ایک بار ہسایا جاتا ہوں سو بار رولایا جاتا ہوں یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے شیر سنیے یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پرازی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوہ کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں اب ضروری نہیں کہ اگر پڑھنا نہیں آتا تو بھی قرآن دیکھیں پہلے پڑھیں گے تو پھر سمجھیں گے مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں جتنے بیٹھے میں آج تک بچپن سے لے کر اب تک کیا کبھی ہم نے کوئی ایسی کتاب پڑھی جو ہمیں سمجھنا آئی ہو میرا سوال ہے سب سے ہے وانٹیسری سے لے لیں نرسری سے لے لیں گریجویشن تک کوئی کتاب ایسی پڑھی جو ہمیں سمجھنا آئی نہیں آتی تھی ہم کسی سے پوچھتے تھے کوئی سیکھتے تھے سمجھتے تھے ایک واحد کتاب نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کل قرآن نے پوچھ لیا پھر کیا کرو گے حضرت علی کرم اللہ وجہہ القریم فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کروں مجھ سے کلام کروں